نہیں چھوڑیں گے ان کے قبضوں سے اور چیزیں بھی سامنے آئیں گے وزیراعظم عمران خان نے دو ٹوک کہہ دیا حکومتی وزرہ کے اجلاس میں کہا کہ سینٹ انتقابات صاف شفاف ہوں گے حکومتی وزرہ کے اجلاس میں محکمہ اوقاف نے وزیراعظم کو قبضہ مافیا سے متعلق بریفنگ دی آج کے اس اجلاس کے بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے اپنی نمائند ریحان شیخ سے اپڈیٹ کیجئے گا ریحان شیخ جو بالکل دیکھئے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر اس دارت حکومتی ترجمانوں اور وزرہ کا جو اجلاس ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور وزیراعظم کا جو آج کے اجلاس میں یہ کہنا تھا کہ مسلم بھی نون اور قبضہ مافیا ایک ہی ہیں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری رہے گا اور وزیراعظم نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن میں پنجاب حکومت کو شاباش دی شہزاہ تک پر نے قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیوں پر بریسنگ دی بتایا کہ خورم دس سجی سے ایک ارب روپے سے زائد کا قبضہ بادگا کروایا ہے جبکہ شہباد دل کی میں جو ہے ترانسپرینسی انٹرنیشنل رپورٹ پر جو ترجمانوں کو بریفنگ دی اور وزیراعظم نے ترانسپرینسی انٹرنیشنل رپورٹ کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ دو ہزار سترہ اتھارہ کا بیٹا ہے جب یہ اوڈو ترجمہ کرائیں گے تو انہیں خطا چل جائے گا اور اس کے علاوہ اتھارہ میں برادشیت کے معاملے پر بریسنگ دی گئی جسٹری ریٹائر ازمال سعید بھی برادشیت تحقیقات کریں گے وزیراعظم جو ہے اپنے اس محقوق پر دکھے ہوئے ہیں اور وزیراعظم کا کہنا تھا جسٹری ریٹائر ازمال سعید موزد اور اچھی شہریت والے جج ہیں سیرو خبیب نے یہاں ممنوعہ فنڈنگ کے معاملے پر اتھارہ کو بریسنگ دی اور وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مولانا فضل ریمان بہت سے فنڈنگ لے سرے ہیں مولانا کا جواب دینا ہوگا کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں انہوں نے ہمارے خلاف کیس کیا مگر وہ اس میں خود پس کے اور اس کے ساتھ سانت انتخابات پر فتح حاصل کریں گے وزیراعظم کا مزید یہ کہنا تھا اور انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ سانت انتخابات شفاق ہیں حکومتی وزرک کے جلاس میں محکمہ اوقاف نے وزیراعظم کو قبضہ مافیہ سے متعلق بریفنگ دی تفصیلات دہریت ریحان شیخ آپ کا بہت شکریہ